کوئی سوگ منانے کے لئے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم ایک تو آج سے ایک سو چالیس سال پہلے شکاگو میں جن مزدوروں نے مزدوروں کے حقوق کے لئے اپنی جان کی قربانیاں دی اور سولہ گھنٹے کا مزدوری کا دن محنت کا دن آٹھ گھنٹے کا کروایا قربانیاں دے کر مگر اس سے پہلے اس سے پہلے ہماری اپنی نتواریخ ہے کشمیر کی یہاں اٹھارہ سا پچھا سٹھ میں یہاں کے مزدوروں نے شاہل ورگرز نے زال رگر میں وہاں اپنا خون دے کر یہاں کے مزدوروں کی علم بلند کی اور ان کے حق میں جو ان کے مطالبات تھے ان مطالبات کو منانے کے لئے اپنی جان کی قربان کر دی شاید سب لوگوں کو یاد ہوگا عام لوگوں کے زبان پر بھی ہے ایک نام عام طور پر کد بابا کد بابا اسی تحریک کا ایک لیڈر رہا ہے جس کی موت کد جیل میں ہوئی ہے کافی سال وہاں پر گزارنے کے بعد وہ معاملہ تھا مزدوروں کا وہاں سے یہاں کے مزدوروں نے جو آواز بلند کی اور وہی آواز شکاگو میں بلند ہوئی وہی آواز جو اس وقت کامیابی ملی مگر آج کے دور میں اس وقت بدقسمتی سے مدب چاہیے یہ تھا کہ وہ جو حقوق کی مزدوروں کو ملے ان کو اور مدب بڑھایا جاتا مگر حالات ایسے بنائے گئے جو کچھ ہم نے حاصل کیا تھا اسی کو ختم کیا جا رہا ہے لیبر لاز جو یہاں لیبر لاز قائم کیا گئی تھے مزدوروں نے لڑائی لڑ کر آج کی سرکار نے کیا کیا وہ سارے لیبر لاز ختم کیے اور چار لیبر کورڈ بنائے اور چار لیبر کورڈ بنا کر کیا کیا مزدوروں کو یہ جو حق یونین بنانے کا بھی تھا وہ بھی چھین لیا ان سے ملیموم ویڈ کا حق انہیں نہیں دیا جا رہا ہے آنگنواری، آشا، ڈیلی ویڈر، میڈے میل، پھر ہارٹیکلٹر، ٹرانسپورٹ، ایون کسان کسانوں کو جو زمین ملی تھی ان سے وہ چھینی جا رہی گیا ہے اور آج سارے لوگ کسان، مزدور، آنگنواری، آشا اور میڈے میل تمام قسم کے مزدور سڑکوں پر ہے ساری ملک میں ہماری ملک میں ہی نہیں ساری دنیا میں یہ آواز بلند کی جا رہی ہے اور آج یہاں پر جو ہم جمع ہو رہے ہیں یہاں جتنے بھی لوگ ہیں کم ہے زیادہ ہیں یہ بھی درس اسی آواز کا حصہ ہے اسے چھوٹا مت سمجھ لیجئے یہ دنیا کی مزدور کی آواز کا حصہ ہے اور دنیا کی مزدور کے اس آواز کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اپنی جانوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں